بہت شکریہ آپ تشریف لے سر پہلا قویسن جی ہے کہ زفر سپاری زفر تو آپ کا اس میں گرامی ہے تو یہ سپاری جو ساتھ لگا دیا اس کی کیا وضاحت ہے یہ آپ نے خود اس کا انتخاب کیا اپنے نام کے ساتھ آپ کے حلقہ حباب میں سے کسی نے اس کا چناؤ کیا اور اس کا مطلب کیا ہے جی میرا جو اپنا نام ہے زفر خان ہے یہ سپاری جو ہے یہ معبت سے دوستوں نے رکھا ہوئے پیار سے مجھے کہتے ہیں تو آئی ڈی کارڈ پہ پاسپورٹ پہ ہر جگہ مجھے ویسے گھر میں بھی زفر خان ہی کہتے ہیں جو دوست ہیں سوشل میڈیا پہ میرے ایکونٹس ہیں ان پہ میرا نام زفر سپاری ہے اچھا تو کبھی آپ نے دوستوں سے پوچھا ہو یہ جانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ سپاری کا کیا مطلب ہے یا کیوں ہے یہ ویسے میرے نام کے ساتھ سوٹ کرتا تھا بس وہ یہ نام چل پڑا اب میں بھی ہر جگہ کوئی پوچھتا ہے کون میں کہتے ہیں زفر سپاری درہی سے پتا چلے گئے آپ کے ماشاءاللہ بزنسز بھی کافی سارے ہیں اور آپ ایک سلیبیٹی ہیں بہت سی جو آپ کی فین فالوینگ ہیں تو یہ سارے معاملات آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں مطلب کہ سوشل میڈیا پہ بھی بروقت ویڈیوز اپلوڈ آپ کرتے رہتے ہیں مختلف پورے پاکستان میں لوگ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں اپنے فنکشنز میں تو یہ سارے معاملات کیسے مینج کر لیتے ہیں سب کو کیسے ٹائم دے لیتے ہیں اللہ نے عمد دی ہے لوگ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں لوگ بلاتے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے کسی کے بعد ٹائم ہی نہیں ہوتا بلانے کے لیے لوگوں کا خود بیزی ہوتے ہیں جس طرح آپ لوگوں نے آج اوپننگ کروائی ہیں تو آپ لوگوں کا شکریہ مجھے ادھر بلائے یہ تو سارے آپ کے عالی ضروری آپ کی محبت ہے تو اسی طرح سب کے ساتھ ایک تلق ہے دوستی ہے جس طرح میں زیادہ تر یہ جو فنکشن میں جاتا ہوں لوگ بلاتے ہیں جو میرے جاننے والے ہوتے ہیں ان کو آگے وہ کہتے ہیں یار زفر بھائی کو بلانا ہے تو پھر وہ مجھے کہتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہو جاتی وہ بار بار فون کرتے ہیں تو ان کی خوشی کے لیے جانا پڑتا ہے تو اللہ عمد دے اسی طرح کہ ایک جگہ پہ جانا ایک محفل میں جانا ان کے لیے خوشی ہوتی ہے ایک حاضری لگ جائے دس ملٹ ان کو دوں ویڈیوز میں دیکھا ہے اکثر کے